جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چائنہ تائیوان کو لے کر آج کا شدید غصے میں ہیں کیونکہ حال ہی میں یو ایسے کی ایک سپیکر ڈین سکرل اس نے تائیوان کو وزٹ کیا ہے چائنہ کی تھریٹ کے باوجود بھی اس نے تائیوان کو وزٹ کیا اس کے علاوہ چائنہ تائیوان کو لے کر اتنا غصے میں کیوں ہیں کیونکہ یہاں پر اگر امریک آگیا تو اس نے اپنا اثر و سوک اتنا کر لینا ہے کہ یہاں پر اپنے بیس بنا سکتا ہے ہر طرح کے کام کر سکتا ہے جس سے چائنہ کو بہت زیادہ شدید خطرات لاحق ہیں اس وجہ سے چائنہ نے ہمیشہ ون چائنہ پولیسی کا ذکر کیا ون چائنہ پولیسی کیا ہے ون چائنہ پولیسی یہ ہے کہ تائیوان ہمیشہ سے چائنہ کا حصہ ہے اور حصہ رہے گا یہ چائنہ کا کہنا ہے اس سے پہلے ہونگ کونگ کے بھی ہونگ کونگ پہ بھی چائنہ نے یہی کیا تھا کیونکہ ہونگ کونگ نے بھی یہی تحریک چلائی تھی کہ وہ چائنہ سے الگ ہونا چاہتا ہے لیکن چائنہ نے اس نے اسے اپنے اندر ہی ضم کر لیا اب ہونگ کونگ چائنہ کا ہی حصہ ہے جس کو آپ بیش گوگل پہ بھی چیک کر سکتے ہیں اب آتے ہیں پاکستان کی کہ پاکستان چائنہ ون چائنہ پولیسی کو اتنا کیوں سپورٹ کرتے ہیں چائنہ اور پاکستان کے تعلقات جو روابط ہیں وہ آج کے نہیں اگ اور کے کئی سالوں پرانے ہیں چائنہ نے ہر مشکل حال میں پاکستان کی مدد کی اور پاکستان نے بھی ہر مشکل حال میں چائنہ کی مدد کی ہے اس طرح دونوں ملکوں کے جو تعلقات حافظ ہیں وہ بہت زیادہ مضبورت ہیں جس کی وجوہ سے پاکستان نے ہمیشہ سے ون چائنہ پولیسی کا ذکر کیا ون چائنہ پولیسی کو سپورٹ کیا اور بہت زیادہ سپورٹ کیا اب حال ہی میں چائنہ نے جب تائیوان کے مشک شروع کی ایکسسائز شروع کی اس کے گرد تو بہت سارے ملکوں نے اس کو کہا کہ یہ چائنہ گلت کر رہا ہے لیکن کچھ ہی ملک تھے جس نے اس کو سپورٹ کیا جس میں پاکستان بھی شامل تھا پاکستان اس کے علاوہ فلپین اور اس کے علاوہ رشیا رشیا جی ہاں بلکل رشیا نے بھی کھل کر چائنہ کو سپورٹ کیا اس معاملے میں اب آتی ہیں کہ چائنہ اس چھوٹے سا جزیرہ کو لے کر کیا کرے گا دیکھ اور چائنہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہی پاڑتا اور ہم اسے لے کر رہیں گے اگر آپ دیکھیں کہ ایکسسائز کے دوران چائنہ کے جو مزائر سے انہوں نے جپان کو بھی مار کیا جپان کا جو ایکسکلوسیف زون ہے وہاں پر مار کیا جس سے جپان نے بھی چائنہ کے ساتھ جپان اور چائنہ کے بھی تعلقات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں خیر وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن تائیوان جو بیچ میں ایشو ہیں چائنہ نے چاہت کل اگر آپ دیکھو تو اگر آپ نیوز کرتے ہو تو آپ دیکھو تو چائنہ کی آدمی نے کمپلیٹلی تائیوان کو گھیر رکھا ہے اور کسی بھی وقت اس کو قبضہ سکتے ہیں چائنہ کی جو سب میرین ہے وہ اس وقت چائنہ کو تائیوان کو کمپلیٹلی گھیر چکے ہیں اور اس کے علاوہ چائنہ نے یہاں پر بڑے تیمانے پر اپنی ایکسسائز شروع کر دی ہیں وہ بھی ایٹ میں ایکسسائز شروع کر دی ہیں تو دوستو آپ کو ون چائنہ پولیسی سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب گوڑ بلیسی وال چائنہ کو سبسکرائب کر دیجئے گا